خان صاحب یہ ک원 سا خرود ہے یہ کاغذی خرود ہے کاغذی کھرود پڑا ہوا ہے کس طرح رپیہ fooled ہے یہ ہے ساڑھے آٹھ سو رپیہ ساڑھے آٹھ سو رپیہ synagogue یہ کاغذی خرود ہے یہ ساڑھے آٹھ سو رپیہ kilogram خان صاحب کے پاس پڑا ہے یہ کون سی منگ پھلی ہے چکوال والی ہے کون سی چکوال کیا ہے چکوال کیا ہے یہ ہے اچھا کس طرح یہ گلو اور یہ بادام چودہ سرپے گلو ہے اور یہ نکال کے بھی یہی والے رکھے ہوئے ہیں یہ جو نکال کے رکھے ہوئے ہیں یہ کون سے ہیں یہ امریکن ہے اور یہ جو یہ ساتھ والے پڑے ہوئے ہیں یہ امریکن ہے اور یہ دیسی ہے امریکن کس طرح گلو اور یہ دیسی دوزار پڑے گلو اچھا یہ بھی یہی والے فروڈ پڑے ہیں یہ ساتھ جو فروڈ ہے یہ والا اور یہ والا ایک ہی ہے بادام سوری یہ بادام یہ کتنے گلو ہے یہ کون سا بادام ہے اور یہ والا بھی وہی ہے جو خان صاحب یہ کون سا بادام ہے خان صاحب یہ خان یہ بادام کون سے تھے یہ کاغذی موپلی ہے اچھا یہ کاغذی موپلی ہے کاغذی موپلی بادام ہے اچھا موپلی بادام بھی ہوتے ہیں کیا ریٹ اس کا یہ چودہ سور پڑے اور یہ ساتھ والے یہ کتنے روے کلو یہ بھی یہی ہے یہ بارہ سور یہ بارہ سور پڑے کلو ہے اچھا یہاں پہ بھی بادام کی قسم ہے پڑی ہوئی ہے یہ بھی بادام پڑے ہوئے ہیں کافی قسم کے یہاں پہ بادام ہیں اور یہ بھی بادام پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ چھوارے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں چنے بھونے ہوئے ہیں چنے پڑے ہیں یہ کیا چیز ہے خان صاحب یہ منقہ منقہ اور اس کے ساتھ وہ جو اوپر پڑا ہوا ہے ہاں ہاں یہ یہ یہی چیز ہے اور اس کے اوپر فرمانی خوبانی پڑی ہے خان صاحب آپ کی رہائش کس جگہ پہ ہے کان سے لے کے آئے ہیں یہ بادام وغیرہ سارا مال کان سے آیا ہے افغانستان سے لے کے آئے ہیں یہ ساتھ میں یہ مٹھے پڑے ہوئے ہیں ساتھ میں وہ آگے پدام چھیلے ہوئے پڑے ہیں آگے گریہ پڑی ہوئی ہیں سارا یہ خان صاحب نے خان ڈرائے فروٹ کے نام سے یہاں پہ لگایا ہوئے ہیں اوپر ساری کھجورے پڑی ہوئے ہیں کافی قسم کی کھجورے ہیں ساتھ میں خان صاحب یہ اوپر کیا لٹکایا ہوئے آپ نے انجیر اچھا یہ دو قسم کی انجیرہ یا ایک ہی ہے ایک ہی کسم کی کس طرح یہ 11 سو روکیلو ہے تو ٹائمنگ کیا ہے آپ کی دکان کی کتنے سے بجے کتنے بجے تک ہوتے ہیں یہاں پہ 11 بجے تک اچھا اچھا یہ سارا جی ڈرائے فروٹ کی یہاں پہ دکان بنی ہوئی ہے یہ سارے یہاں پہ بادام اکھروڑ گری وغیرہ سارا کچھ یہاں پہ پڑا ہے ساتھ میں یہ مٹھے پڑے ہوئے ہیں خان صاحب بلیک کلر میں کیا پڑا ہوا ہے ہم لوگ اچھا جی ہم لوگ پڑے ہیں ساتھ میں ریوڑیاں پڑی ہوئی ہیں ساری جو ہے نا سردیوں کی سکات پڑی ہے اوپر میرے خواہد اصلی چکوال کا یہ یہ کیا پڑا ہے ریوڑی ساتھ میں ریوڑی پڑی ہوئی ہے یہ چمن کی ریوڑی سارا جو ہے جو ہے ڈرائے فروڈیاں پہ کیونکہ سردیاں پڑی ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ ڈرائے فروڈ سارے لوگ کھانا شروع ہو جاتے ہیں پسٹا کاجو بھی پڑا ہے دکھائیں خان صاحب کام پہ ہے پسٹا ہے یہ پسٹا ہے یہ پسٹا ہے کس طرح کلو یہ چھتیسو روپے کلو ہے چھتیسو روپے کلو اور جو کاجو ہے وہ کس طرح کلو ہے کاجو یہی ریٹ ہے کاجو بھی چھتیسو روپے کلو چلگوزے نہیں پڑے ہوئے چلگوزہ پڑے ہیں کتنے روپے کلو چلگوزہ خان صاحب چھتیسو روپے کلو بڑا سستا لگایا ہے خان صاحب مہنگا چیز ہے مہنگا چیز ہے خان صاحب اگر کسی نے بھی خریداری کرنی ہے یہاں پہ ڈرائے فروڈ یہ جگہ ہے جی آن جی تو اگر کسی نے بھی خریداری کرنی ہے تو یہ جگہ ہے یہاں پہ دس بلاک سرگودہ میں یہاں خان ڈرائے فروڈ والے ہیں یہاں پہ سارا ڈرائے فروڈ لگا ہوا ہے کسی نے بھی اگر کوئی چیز لینی ہے تو یہاں پہ آکے لازمی لے سکتے ہیں ہارے قسم پہ یہاں پہ سارا کچھ نے رکھا ہوا ہے پستے بادام یہاں پہ چلگوزہ بھی ہیں فروڈ بھی ہیں گریہ بھی ہیں تو کسی نے اگر کوئی چیز بھی لینی ہے تو سارا کچھ یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے خان صاحب کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ میں مل جائے گا ڈسکاؤنٹ میں مل جائے گا خان صاحب کو آگے ویڈیو کا بتائیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ میں ملے گئے ساری اوپر کھجورے پڑی ہوئی ہیں مل جائے گا